السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسو جن اب تک ہم نے اپنے چینل اردو کی اہمیت پر سبق نمبر ایک سر کے سبق نمبر نو تک ویڈیو کو پلور کر دیا ہے بلکل چپٹر وائز اوبجیکٹیب بھی ہے سوبجیکٹیب بھی ہے ساتھ میں آپ کو مختصر گفتگو بھی ہے یعنی جتنے کوشن بک میں بنیا ہے اس کو بھی بنا دیا گیا ہے اور جو بک میں کوشن نہیں بنیا ہے تو چپٹر سے ہم نے پڑھ کے نکال کے بنا دیا ہے اور آج پڑھیں گے سبق نمبر اپ دس ٹھیک ہے سبق کا نام کیا ہوگا ابراہیم سققہ جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ چپٹر ہے کوئی سال ایسا نہیں گزرہ ہے کہ جس میں سے کوشن نہ آیا ہو تو دیکھئے ہم دیکھیں گے آپ کو کچھ ان کا جینی پڑھا دیتے پہلے چونکہ اس میں اوبجیکٹیب کوشن بہت ہی کم بنے ہوئے ہیں سبق کا نام ہے ابراہیم سققہ اور لکھنے والے ہیں سلام بن رضاق سلام بن رضاق کے حالات زندگی وہ جاننا بہت امپورٹنٹ ہے ضروری ہے امتحان کے تعلق سے دیکھئے آپ کو دکھا رہے ہیں کہ سلام بن رضاق مہاراشت کے پنویل میں پندرہ نومبر 1931 کو پیدا ہوئے یہ سلام بن رضاق مہاراشت کے پنویل میں 1915 فروری 1941 کو پیدا ہوئے یہ آپ کے لئے جاننا بہت ضروری ہے کہاں پیدا ہوئے پنویل میں کہاں پڑھتا ہے تو مہراشت بلکل صاحب آپ کو دکھا دی رہا ہوں مہراشت اسٹیٹ ہو گیا پنویل جگہ ہو گئی اور دیٹ ہو گیا پندرہ نومبر اور سال ہو گیا انہیس سو اکتالیس میں ان کی تعلیم ڈیپلومی ایڈیوکیشن کی ہے اور ممبئی مونسپل کارپوریشن کے اسکول سے پنتیس برس تک استاد کی حیثیت سے متعلق ہونے کے بعد انہیس سو نینانمی سبک دوس ہو گئے اس کی کوئی ضرورت نہیں آپ کو ٹھیک ہے سلام میرے ازاق فیل وقت ممبئی میں مقیم ہے اس کی بھی کوئی ضرورت آپ کو نہیں ہے جو ہے اس کو میں ٹھیک لگا دوں گا گھرہ کر دوں گا پھر آپ کو اوبجیکٹی پر دکھا دوں گا اور سو اوبجیکٹی بھی آپ کو پڑھا ہوسنی ہے انہیس سو چونسٹھ میں ان کا پہلا انہیس سو چونسٹھ میں ان کا پہلا افسانہ شائع ہوا یاد دکھئے گا انہیس سو چونسٹھ میں کون سا شائع ہوا ہے یہ نہیں دیا کسی جگہ بک میں بہت لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کا پہلا افسانہ شائع کب ہوا میں جواب دیتا ہوں کہ کہیں نہیں لکھا ہے اتنا ہے کہ کب شائع ہوا تو بولیں گے انہیس سو چونسٹھ میں شائع ہوا پہلا افسانہ ننگیب دوپر کا سپائی بھی ایک ان کا افسانہ ہے جو کہ انہیس سو ستہتر میں ہے تیسرا ہے معبر انہیس ستہاسی میں چوتہ ہے شکستہ بوتوں کے درمیان دوہزار ایک میں یہ سب کئے ہیں افسانیوی مجموعہ یہ دیکھیں ایک ہوتا ہے افسانہ ایک ہوتا ہے افسانیوی مجموعہ افسانیوی مجموعہ مطلب ہے کہ بہت سارے افسانوں کے کٹھا کیا گیا مجموعہ یا کٹھا کیا گیا جمع کیا گیا اور افسانہ سنگل پسنے بولتے ہیں تو کئی پوچھتے ہیں اس کا افسانہ کون ہے اس کا جواب کچھ اور ہوگا افسانیوی مجموعہ کون ہے اس کا جواب کچھ اور ہوگا یاد دکھئے گا کہ ننگید اپر کا سپاہی محبر شکست ابتوں کے درمیان یہ سب افسانی بھی مجموعے ہیں مہام کی کھاڑی یہ بھی ایک کتاب ان کی ہے مہام کی کھاڑی سریپات کرشن کول ہٹکر کی کتاب انہوں نے مراتھی اس طرح سے ترجمہ کیا ہے ہندی میں ان کے افسانوں کے نام ہے کام دھینو جو 1988 میں شاہ وقت پوچھ بھی سکتا آپ سے کہ کام دھینو کسی کتاب ہے تو بولیں گے کہ سلام میں رضا کیے جو افسانی مجموعہ جو ہندی میں کام دھینو اس کے بعد سے نیکس دیکھتے ہیں کوئی خاصی یہاں پر نہیں ہے ابھی پوچھ سکتا ہے کہ ان کو سائیتی اکاڈمی ایوار سے کب نوازہ گیا جو بہت ایمپورٹن سنیے اگر دھیان سے انہیں نئی سوان ٹھانبے میں یہاں دیکھئے اگر دھیان سے نئی سوان ٹھانبے میں سائیتی اکاڈمی ایوار سے نوازہ ایوار دیا گیا مہاراشٹھ اتر پردیش مہاراشٹھ اتر پردیش بیہار اردو اکاڈمی نے انہیں متعدد باری ناماز ہے یعنی تین چار سنستہ جو ہیں مہاراشٹھ ہے اور یہ اتر پردیش ہے بیہار ہے جتنے سنستہیں ہیں انہوں نے الگ الگ طریقے پر الگ الگ ٹائپ سے انہوں کو انہام دیا ہے پرائز دیا ہے دو ہزار چار میں شکستہ بطوں کا درمیان بھی انہیں کتاب کے لئے انہیں سائیتی اکاڈمی انہام سے نواز آگیا یا ایک سوال سنیے گا والنی پھوٹ پوچھتا ہے کہ سلام بن رزاق کو سائیتی اکاڈمی آواز سے کب نواز آگیا تو آپ چونیے گا ڈائریکٹ انہیس سو انٹھانوے انہیس سو انٹھانوے پوچھتا ہے کہ شکستہ بطوں کا درمیان جو مجموعہ افثانی ہے اس کو لکھنے کے بعد کب دیا گیا تو آپ چونیں گے ڈائریکٹ چونیں گے دوہزار چار میں یعنی بک کا نام رکھ دے شکستہ بطوں کا درمیان جو افثانی ہے مجموعہ ہے اس کے لکھنے کے بعد کبھی نام دیا گیا سائیت اکاڈمی دیا گیا سائیت اکاڈمی تو بولیں گے دوہزار چار میں دوہزار چار میں اور صرف پوچھے انہوں نے کب ایوارٹ دیا گیا ہے سائیت اکاڈمی کا دوہزار کبلنگے انٹھانوے میں نام رکھ دے کتاب کا تو دوہزار چار ایسے مطلق صرف پوچھے تو انہیں سو انٹھانوے میں ٹھیک ہے اب نکھ دیکھتے ہیں کچھ اوبجیکٹیو ٹائپ کوشن ہے سلام بھی رزا پیدایس کب ہوئی سلام بھی رزا کی پیدایس کب ہوئی آپ یہ دیکھ رہے ہیں انہیں سو بے آلیس انہیں سو چھوپن انہیں سو ایک تالیس صحیح جواب انہیں سو ایک تالیس جیم صحیح ہے جیم صحیح ہے سوال نمبر دو میں ہے کہ سلام بھی رزا کہاں پیدا ہوئے گجرات مہاراشت کے پنویل اور جیم میں ہے لخنو اب یہ آپ کو بتایا گیا صحیح جواب مہاراشت کے پنویل میں بے صحیح ہے ٹھیک ہے سوال نمبر تین میں ہے کہ سلام بھی رزا کا پہلا افسانہ کون سا ہے پہلا افسانہ تو میں کہتا ہوں کہ پہلا افسانہ کے لیے یہاں پر جو بکل بھی آیا ہے کہ یہ پہلے سے میں نے بن چکا ہے سب کے سب غلط ہے کوئی صحیح نہیں ہے کوئی صحیح نہیں ہے بولیے گا پہلا افسانہ کون سا ہے بک میں اس کا ذکر کہیں نہیں ہے کب ہے وہ تو اس کا جواب ہے کب ہے یعنی کب شائع ہوا تو 1964 یہ تو پرفیکٹ ہے کہ کب شائع ہوا تو 1964 1964 1964 1964 میں تو شائع ہوا ہے پہلا افسانہ افسانہ کا نام کیا ہے یہ آپ کے بک میں میرے سمجھ سے کہیں نہیں ہے اگر آپ کو نیسٹیڈونٹ کو جانتے ہو تو مجھے دکھا سکتے ہیں چونکہ کب شائع ہوا ہے جتنا ہم نے پڑھا ہے اس میں کہیں نہیں دیا ٹھیک ہے پیس نمبر آپ 75 پر دیکھ سکتے ہیں لکھا ہے 1964 میں ان کا پہلا افسانہ شائع ہوا ننگی دو پر کے سپائی تو ہو گیا 1974 77 اور چوہ سر بہت ڈیفرینس ہے ٹھیک ہے تو معلوم ہوا کہ ان کا پہلا افسانہ کہ نام مجھے معلوم نہیں ہے نیسٹ دیکھتے ہیں سلام می رزاک کو ساہیتی اک آدمی آوات کب جیگا ہے بہتان آپ کو سی پوچھا ہے کہ سلام می رزاک کو ساہیتی اک آدمی آوات کب ملا تو صحیح جا ہوگا آپ کا جیم 1998 میں صحیح اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ سلام می رزاک کو ساہیتی اک آدمی آوات کیوں ملا تو لگیں گے کہ 2004 میں شکاستہ بطوں کے درمیان بک لکھنے کے وجہ سے کیوں ملا دوبارہ کب ملا تو 2004 میں ملا شکاستہ بطوں کے درمیان جواب سانہ مجموعہ لکھنے کے وجہ سے ملا ہے یہ ہو گیا آپ کے جواب اب آئیے بک کھولی آپ آپ بتائیں جو نام سے کوششن اس کو پڑھیا آپ بالکل شوق سے پڑھئے سلام می رزاک کو کس سال ساہیتی اک آدمی نام سے نوازہ گیا پھر لوڑ کے وہی سوال جواب ہے گا 1998 میں 1998 میں ٹھیک ہے اب اس کے بعد 1998 آپ کو صحیح ہو جائے گا لگا دی اس کو گھیرہ لگا دی یہ 1998 میں اس کے بعد کن دو زبانوں کی عدب سے سلام می رزاک سے عدبی تعلق ہے کن دو زبانوں عدب سے سلام می رزاک سے عدبی تعلق ہے صحیح جواب ہوگا ہندی اور مراتی زبانوں سے ہندی اور مراتی زبانوں سے یہ دو زبان ہیں تین میں کہ سلام می رزاک کے تین افسانوں کا نام بتائیے تین افسانوں کے نام ایک ابراہیم سقہ دو شکستہ بتوں کے درمیان تین ننگی دو پر کے سپاہ یہ کیا افسانی و مجموعے ہیں افسانی و مجموعے ہیں ٹھیک ہے کردار افساس چار افسانوں کے نمونات ان کے لکھنے والے کے نام لکھئے کردار افساس چار افسانوں کے نمونات یعنی چار افسانہ بتائیے اور افسانہ لکھنے والے کے نام بتائیے بہت امپورٹن کوششن امتحان میں یہ کوششن آپ کو تین سے چار نمبر کے آ جاتے ہیں کیا دیکھے گا نمبر ایک پرومیس جو آپ پڑھیں گے کالو بھنگی کالو بھنگی اور لکھنے والے ہے کرسچند جی ہیں تیسرا ہے لا جوانتی لا جوانتی لکھنے والے ہیں راج اندر سنگھ بیڈی جی ٹھیک ہے یہ افسانہ ہو جا رہا ہے یہ سب کیا ہے یہ سب افسانے ہیں اور یہ افسانے نگار لکھنے والے ہیں چوتہ ابراہیم شکہ شخود سلام بن رزاق نے لکھا ہے ہو گیا تو چار پوچھا ہے اب آئیے مختصر گفتگی میں کہ سلام ابراہیم شکہ کی تعلیم کہاں تک ہوئی تھی جواب ہے چوتھے درجے تک ابراہیم شکہ کی تعلیم ہوئی تھی کہاں تک چوتھے درجے تک یہ امتحان میں اوبجیکٹیو کوشنے بھی آتا ہے سوال نمبر ٹو میں ہے ابراہیم شکہ کس سے محبت کرتا تھا ابراہیم شکہ بیدار بیدار خان دیشمک کی بہن سے محبت کرتا تھا کبھی ہم نے پڑھا دیا ہوگا بک میں کہ ان کے بیٹی سے جو کہ غلط ہے یہ دیکھے گا کہ یہ بیدار خان دیشمک جو تھا ایک مخت تھا اس کی بہن سے یہ محبت کرتا تھا ابراہیم شکہ ابراہیم شکہ کون تھا ابراہیم شکہ جو سبقہ کھلاسہ آئے گا تو میں کھلاسہ میں آپ کو بتا دوں ساپ لوگوں میں کہانی کس طرح بہت انٹیسٹڈ کہانی ہے آپ کو سننے میں مجھا آئے گا یاد کرنا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ جس طرح مجھتا تھا آپ کو ہر چپٹر کو نہیں بلکہ چودہ پندر چپٹر ہے اسے جس کا خلاصہ پڑھا جاتا ہے جمدہان پڑھا جاتا ہے اس میں یہ بھی ہے تو آپ جب خلاصے پڑھائیں گے تو آپ کہانی سنیں گے کیسی محبت کیا تھا محبت کیسے ہوئی تھی وہ کیا کرتا تھا تمام چیز کے اندر آ جائیں گے ٹھیک ہے نیچ دیکھتے ہیں اس افسانے میں کس گاؤں کا قصہ بیان کیا گیا ہے تو صحیح جب ہوگا آپ کا دھورن گاؤں کا دھورن کا یہ دھورن کا یہ دھورن کا یہ بس کس کیا رکھنا ہے کہ دھورن گاؤں کا قصہ بیان کیا گیا ہے دیکھتے ہیں سوال مچار میں عبدالرب عبداللہ بھینسہ کون تھے بھینسہ ہے بھینسہ اور دوسرا عبداللہ کون تھا تو دھورن گاؤں کے سرپنج کا بیٹہ تھا سرپنج کا بیٹہ تھا ٹھیک ہے اب liото دیکھتے ہیں افسانہ ابراہیم سکرا کے خالق کون ہیں خالق یعنی لکھینے والے کون ہیں ابراہیم افسانہ ابراہیم صاحب کہا ہے خالق سلام بن رزاک جو آپ کو شروع میں ہی بتا دیا گیا سلام بن رزاک ہے پھر دیکھتے ہیں سوال نمبر اچھے میں ہے اور یہ کس مجموعہ سے اخص کیا گیا ہے ابراہیم صاحب کا جو سبق ہے کس مجموعہ سے لیا گیا ہے جواب آگیا انہیوں کی انہی کے افسانہ مجموعہ شکستہ بتوں کے درمیان سے لیا گیا ہے انہی کے مجموعہ شکستہ بتوں کے درمیان سے کہلے گیا ہے ابراہیم صاحب کا سبق کو لیا گیا ہے یہ آپ کو ہو گیا کیا چیز جو اوپر اوبجیکٹیو پسند گیا تھا ون سے لگے گا فور تک اس کا انسر چیڑھا ہے اس کے بعد سے یہ آپ کا سبق سبق ہوتا ہے یا دیکھیں گا ہم نے اب تک آپ کو چپٹر ون سے چپٹر تین تک پڑھا دیا ہے دس تک پڑھا دیا ہے اچھ آتے ہیں اس طرح تمام چپٹر کا وہ اوبجیکٹیو سب ملیا ہے تو آپ مجھ سے رابطہ کیا بھیجئے رابطہ نمبر ہے اسی چوراسی بانبے اسی بانبے ایک بار نمبر نوٹ کر لیجئے آپ اسی چوراسی بانبے اسی بانبے اسی چوراسی بانبے اسی بانبے پر کنٹر کر کے مکمل فولی طور پر نوٹس آپ لے سکتے ہیں پھر ملتا ہوں دوسرے وقت میں تب تک اللہ حافظ